اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم امدحانی برجے کے خدخال یعنی کچھن پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے میرے پیارے بچوں چونکہ اب آپ کی امدحانات قریب آ رہے ہیں تو ہم آج اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے امدحان میں کس طریقے کا جو فائنل پور اگزام ہوتا ہے کس طریقے کا سوال نامہ ہمارے سامنے آتا ہے کیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم وضاحت کے ساتھ بات کریں گے میرے پیارے بچوں میں آپ کو پتاتا چلوں کہ آپ کے سوال نامے کے چار حصے ہوتے ہیں کتنے حصے؟ چار حصے فور پوٹس اور ان چار حصوں کے یکسہ مارکس ہوتے ہیں یکسہ نمرات ہوتے ہیں 25 مارکس فور ایچ سیکشن ہر حصے کے پنچیس مارکس پنچیس 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 اور پنچیس یعنی سو مارکس کا پورا پیپر پہلے پنچیس مارکس پروز پورشن کے ہوتے ہیں یعنی جسے ہم حصے نصر کہتے ہیں پہلا پورشن جو ہوتا ہے پہلا پار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حصے نصر جس کے پنچیس مارکس ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرا پورشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حصے شائری حصے شائری کے بھی پنچیس مارکس ہوتے ہیں یعنی نصر پورشن کے بھی پنچیس مارکس ہوتے ہیں اور پوائیٹری پورشن کے بھی پنچیس مارکس ہوتے ہیں اس کے بعد حصے سوم پارٹسی جس میں مضمون خطوط درخواست اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تقلیقی کام یعنی اشتیار لکھنا یا اکباری ریپورٹ لکھنا یا کسی میٹنگ کی کاروائی کا خلاصہ لکھنا دو اس طرح کے سوالات اس میں پہلے بچوں پوچھے جاتے ہیں اور کچھ عدبی استلاحات شہری استلاحات کے حوالے سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک آخری حصہ آتا ہے جسے پارٹ ڈی ہم کہتے ہیں حصہ دال جو ہمارے پاس آتا ہے اس میں پہلی ہی جو انہوں نے سلبس میں متعین کچھ پورشنز رکھے ہیں کچھ اہم حصے رکھے ہیں اردو لٹریچر کے جن کا ہم نے سال بر مطالعہ کیا پہلے ہی سے جیسے اردو زبان کا آگاز و افتقا اسی طرح سے علیگڑ تحریک اسی طرح سے دبستان دلی دبستان لکھنا اسی طرح سے مرزا غالب کے خطوط کی عدبی اہمیت تو میرے پہرے بچوں یہ وہ سوالات ہے جو برائے راست کچھن پیپر سیٹر اس پیپر میں ڈالتا ہے اور اوپن جوائس رکھتا ہے بچے کے لئے کہ آپ کو ان فور پارٹس میں سے ٹو پارٹس اٹینڈ کرنے ہیں جن میں ہر ایک حصے کے ساڑھے سات نمبرات ہوتے ہیں اور کل ملا کے یہ پندرہ مارکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو آخری ٹین مارکس ہوتے ہیں اس حصے میں وہ ہوتے ہیں ٹین اوبجیکٹیو ٹائپ کو اچھا نسا تو کل ملا کے یہ پھر فور پارٹس بنتے ہیں اور فور پارٹس کے ہنڈرڈ مارکس میرے پیارے بچوں آحسان ہے یہاں ہی تھی آحسان ہے آپ ہر ایک سوال کا جواب دے سکتے ہو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہنڈرڈ میں سے قریباً نائنٹی ایٹ مارکس لاسکتے ہو نائنٹی سیون لاسکتے ہو نائنٹی نائن لاسکتے ہو تو اس طریقے سے کہ اگر آپ ان باتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں گے ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو گے جو میں اس ویڈیو لیکچر میں بتانے جا رہا ہوں میرے پیاری بچوں اب ہم برہ راست حصے علیہ پار اے کا مطالعہ کریں گے کہ کون کون سے سوالات اس حصے میں پوچھ جاتے ہیں پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں مضمون اور مصنف کا حوالہ دے کر کسی ایک نصر پارے کو آحسان اردو میں لکھئے کیا مطلب ہے یہ یہ مطلب ہے کہ ایک اکتباس ایک ایکسٹریکٹ کچھ سطور سم لائنز جو آپ کی درسی کتاب سے لیے جاتے ہیں اور پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ انہی سطور کو احسان اردو میں واپس لکھئے مصنف اور مضمون کا حوالہ دیکھ کریں لیکن دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے بچے جب یہ سوال آتا ہے تو وہ اس سوال کے جواب میں کھلاسہ لکھتے ہیں سمری لکھتے ہیں اس لیسن کی جس کے ساتھ ان کا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے اور بعد میں انہیں اس کے لیے کوئی نمبر بھی نہیں ملتا ہے میں پھر سے دور آنے چاہوں گا کچھ بچے اس سوال کے جواب میں کیا کرتے ہیں وہ پورے اس لیسن کی سمری لکھتے ہیں پھر یہ پھر وہ پھر اس طرح سے یہ نہیں کرنا ہے میرے پیارے بچوں بلکہ آپ کو جتنا وہاں سے دیا گیا دو ستو تین چار فور لائنز دو لائنز تھری لائنز کوشش کرو کہ میں ان کو سمیٹ کر دو ہی لائنز میں واپس لکھوں یعنی آپ میں تخلیقی قوت کس قدر ہیں آپ میں جیزوں کو دیکھنے کی اور اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی قوت کس قدر ہے یہ اس میں دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو اقتباس ہے میں اس اقتباس کو کس طریقے سے کر لوں آپ دیکھو گے ایک ایگزامپل ہے آپ کے پاس ہم نے مس جو کے ہاتھ سے چھتری لیتے ہوئے کہا مس جو ہم نے ہمیشہ چھتری کے استعمال سے گریز کیا ہے برسات تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہے لیکن ہم بھیگنے کو زیادہ ترجی دیتے ہیں یا موقع پاتے ہی دوسروں کی چھتری کے نیچے گس جاتے ہیں گریب آدمی کی زندگی بہر طور گزر جاتی ہے چھتری کو ہر جگہ اپنے ساتھ ٹنگائے پھر نہ ہمیں پسند نہیں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو یہ سطور ہے یہ اقتبال جو ہے ہماری درسی کتاب کے کس سبق سے ہے اس کے آپ کو مارکس ملتے ہیں اور پھپٹی پرسنٹ مارکس اسی بات کے کہ آپ مستنف اور مضمون کا حوالہ دیں گے تو جب ہم نے یہ دیکھا اس میں الفاظ ہے مش جو ہے چھتری ہے پھر چھتری کی بات تو ہمیں یاد آ گیا ہاں یہ ہے یونسکو کی چھتری تو یہ وہ سفر نامہ ہے جو مجتبہ حسین کا ہے پھر ان آئیڈیاز جو آپ کے یہ آئیڈیاز آئے ہیں ان کو ملانا ہے پہلے ہی آپ لکھو گے یہ چند سطور یہ چند سطور ہماری درسی کتاب یہ چند سطور ہماری درسی کتاب کے ایک سبق جو کہ سفر نامہ ہے یونسکو کی چھتری سے محفوظ ہیں یہ دراصل مجتبہ حسین کا ایک سفر نامہ ہے جاپان چلو اور اسی کا ایک حصہ ہمارے نساب میں شامل ہے یونسکو کی چھتری اور یہ سطور اسی حصے سے محفوظ ہیں اسی حصے سے لیے گئے ہیں تو یہ لکھنے کے بعد جب آپ نے یہ انٹروڈکشن دیکھی یہ سطور کہاں سے ہے کس نے لکھی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ جب یہ جاپان میں ایک سمینار میں شرکت کرنے کے لئے گئے تو تمام مدوبین کو چھتری دی گئی اور ان میں سے جو ان کو چھتری دی گئی اور جب ہم نے یعنی مجتبہ حسین لکھتے ہیں کہ جب ہم کو چھتری دی گئی تو ہم نے کہا کہ ہم ہمارا رواج ہندوستان میں یہ ہے کہ ہماری یہاں زیادہ تر برسات نہیں ہوتی ہے جب ہوتی ہیں تو بیگنے کو ترجی دیتے ہیں کیونکہ بہت مہینوں کے بعد بارش ہوتی ہیں اور ہم چھتری کا زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ جو ہی برسات شروع ہوتی ہے تو ہم بیگنے کو ترجی دیتے ہیں یا موقع پاتے ہی دوسروں کی چھتری کے نیچے گز جاتے ہیں ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی ہیں ہمارے ملک میں ہم چھتری کو اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے ایک ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ساتھ لیے نہیں پھرتے ہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا ہے ہو گیا یہ سوال اور اس کے قریباً پانچ مانکس ہوتے ہیں اور مل گئی یہ پانچ مانکس یعنی میری پیارے بچوں اس میں آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے اس میں سمپلی آپ کو اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ اکتباز یہ سطور کس سبق سے ہے اور مصنف کون ہے پہلے یہ لکھنا ہے اور پھر وہاں سے جو سطور آئے ہے جو اکتباس آیا ہے جو ایکسٹریکٹ آیا ہے اس ایکسٹریکٹ کو دو بار پڑھو تین بار پڑھو چار بار پڑھو اگر پانچ بار بھی پڑھو کہ پڑھو اپنے پیپر گل ان کو بند رکھو اور پھر ان کی الفاظ کو اپنے طریقے سے لکھنے کی کوشش کرو بس دو اگر وہاں سے چار لائنز آئے ان کو سمیٹ کے ایک دو تین لائنز میں لکھنے کی کوشش کرو ہو گیا یہ ایک سوال اب ہم دوسرے سوال پر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو کلپ میں